آپ کو وہ قصہ نہیں بھولنا چاہے جو بنو اسرائیل کا صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شک کی جب مفات کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا اور وسیعت کی کہ میں بہت گنہگار ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے جلا دینا پھر اس راک کو ذرہ ذرہ بنا کر کے اس راک کو پانی کے اندر اور سمندر کے اندر ڈال دینا ہوا میں اڑا دینا اس لیے کہ میں بہت گنہگار ہوں اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر قدرت مری تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عذاب دے گا کہ ہم سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا چونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف لاحق ہوا جب اس کی وفات ہوئی اس کے بچوں نے اس کی لاش کو جلا کر کے اس کی راک کو ہوا میں اور پانی میں فیک دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی حکم دیا ہوا کو بھی حکم دیا اس کی راک جمع کی گئی اللہ نے اسے دوبارہ بنایا اسے زندگی دی اور زندگی دے کر کے پوچھا کہ بندے آخر تم نے ایک کام کیوں کیا اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے پاس حاضری کا خوف تھا تیرا ڈر تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے میرا ڈر تھا تو جا ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں